ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش ویچ چھگن و روڑا فرنس آج میں آپ لوگوں کے لیے سلمان رشتی کے فیمس نوول شیم کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں جس کی ڈیمانڈ آپ میں سے کچھ فرنس نے کی تھی فرنس اگر آپ اس چینل پر نئی ویجیٹر ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ پرانے ویجیٹر ہیں تو آپ کا موسٹ ویلکم ہے تو سر سٹارٹ کرتے ہیں شیم جو ہے بہت ہی فیمس نوول ہے یہ نائنٹین نیٹی تھری میں بوکر پرائز کے لیے شورٹ لسٹڈ ہے اور اسے فرنچ پرکس والا فیمس پرائز بھی مل چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں شیم کی تو شیم جو نوول ہے یہ پاکستان پر بیزد ہے یہاں پر سلمان رشتی نے پاکستان کا نام بتایا ہے پیکاوستان اور یہ جو نوول ہے ایک ٹاؤن کیو میں بیزد ہے یہ ٹاؤن کیو مطلب کویٹا اور یہاں پر ایک گام ہے جس کا نام ہے نیشاپور یہ نیشاپور بہت ہی فیمس گام ہے کیونکہ یہ مشہور شائر عمر خیام کا نوازتان تھا اور یہاں پر ایک پرسن رہتے ہیں جن کا نام ہے شکیل یہ شکیل میہ کی تین بیٹیاں ہیں جن کا نام ہے چمی منی اور بنی ان کا باپ انہیں گھر کی چار دیواری میں قید رہتا ہے باپ کے اس ویوار سے پریشان یہ یہی کلپنا کرتی رہتی ہیں کہ ایک ننگا مرد کیسا دکھتا ہوگا جب ان کا باپ شکیل مر جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پارٹی دیتی ہیں جس میں یہ کچھ انگریج افسروں کو اور لوکل لوگوں کو بلاتی ہیں اور وہاں پارٹی میں آئے ہوئے ایک انگریج کو یہ پٹا لیتی ہیں اور ان تینوں میں سے ایک بہن اس کے بچے کی ماں بن جاتی ہے یہ ہمیں لاس تک نہیں پتا چلتا کہ کون سی بہن پریگنٹ ہوتی ہے یہ سیکرٹ سیکرٹ ہی رہتا ہے اور پھر تینوں بہنیں ایک ساتھ پریگننسی کا ناٹک کرتی ہیں اور ایک بچے کو جنم دیتی ہیں جس بچے کا نام عمر خیام رکھا جاتا ہے یہ تینوں بہنیں اسے اپنے ہی گھر میں پالتی ہیں اپنے بارویں جنم دن پر عمر خیام برٹھڑے گفٹ میں ان سے سکولنگ کی مانگ کرتا ہے تو وہ ایک ہی شرط پر اسے باہر جانے دیتی ہیں کہ جب وہ باہر جائے گا وہ شیملیس رہے گا سکولنگ میں عمر خیام کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو ایک انگریج افسر کی ناجائج اولاد ہے وہ کراچی کے میڈیکل کالج میں پڑتا ہے دو سال بعد اس کی تینوں مائیں اسے یہ بتاتی ہیں کہ تیرہ ایک اور بھائی ہوا ہے جس کا نام ہے بابر عمر ایک مشہور ایمیونولوجسٹ بن جاتا ہے اور وہ پلے بوائے سکندر ہرپا کا پکا دوست بن جاتا ہے اب یہاں نوولسٹ ہمیں دو اور پریواروں کی جانکاری دیتا ہے اسکندر ہرپا ہرپا پریوار کا مکیا ہے جس کی شادی رانی ہیمائیوں سے ہوتی ہے رانی ہیمائیوں رجا حیدر کی چچیری پہن ہے اور اس کا ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے ارجومند ارجومند کو ورجین آئرن پینٹس کھا جاتا ہے کیونکہ ارجومند شادی نہیں کرنے کی قسم کھاتی ہے اور وہ باپ کی طرح ہی بعد میں راجنیتی میں اترتی ہے اسکندر ہرپا جو کردار ہے یہ جلفی کر علی بھٹو پر بیست ہے اور ارجومند بے نظیر علی بھٹو ہے جیسا کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رانی ہیمائیوں رجا حیدر کی کزن ہے چچیری بین ہے رجا حیدر کا کردار جیا الحق پر بیزد ہے انہیں اورڈ ریجر گھٹس بھی کہا جاتا ہے یہ ایک سپاہی تھے اور یہ بلکیس سے شادی کرتے ہیں ان کی دو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں پہلی بیٹی ہے سوفیا جنوبیا اور یہی بیٹی شیم ہے کیونکہ ماں باب چاہتے تھے کہ ایک بیٹا پیدا ہو پر پیدا ہوئی بیٹی اور اسے نو سال کی ایج میں برین فیور ہو جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے حکیم صاحب کی دوائی کے بعد برین فیور تو ادھر جاتا ہے پر اس کا جو دماغ ہے وہ نو سال کے بچے کا ہی رہ جاتا ہے ان کی دوسری بیٹی کا نام ہے ناوید جو کی گوڈ نیوز ہے اپنے ماں باپ کی پرائیڈ ہے عمر اور اسکندر بہت اچھے دوست ہیں جنہوں نے آج ساتھ ساتھ بہت سارے غلط کام کیے ہیں لیکن ان کے سامنے ہیں اب راجہ حیدر راجہ حیدر اور ان کی لڑائی مارشل اور انگجیب کی پارٹی میں ہوتی ہیں جہاں دونوں مارشل اور انگجیب کی پتنی آتیا اور انگجیب کو پٹانی کی کوشش کرتے ہیں اسکندر جیت جاتا ہے چالیس سال کی ایج میں اسکندر پولٹکس میں شامل ہوتا ہے اور وہ اپنے ساری بریاتوں سارے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے انٹرنیشنل افیرز کو دھیان میں رکھ کر دودیش کی ضرورت کے مدوں پر لیکھ لکھتا ہے باشن میں ایکسپرٹ ہونے کے قارن وہ ہٹ ہو جاتا ہے اس کا اسلامک سوچلائیجیشن اور چائنہ کے ساتھ نزدیکیوں سے وہ سیدھا گورنمنٹ کی کیبینٹ میں منتری بن جاتا ہے پھر استیفہ دے کر اپنی پارٹی پوپولر فرنٹ بناتا ہے اور پیسے کے قارن اس کا چیئرمن بن جاتا ہے اس کے بعد اسکندر ریٹرن ٹو ڈیموکریسی ابھیان چلاتا ہے گھر گھر جا کر ہر کسان کو ایک اکڑ جمین اور ایک کوہ دینے کا وائدہ کرتا ہے سرکار اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے پر جنتہ کے ویرود کے قارن اسے آجاد کر دیا جاتا ہے رجا حیدر صاحب اسکندر کے رائز کو جو پولٹکس میں اس کے اٹھنے کو دیکھ رہے تھے پر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسکندر کا ساتھ دیں یا سرکار کا ساتھ دیں تب ہی قسمت سے انہیں اسکندر کے بڑے بھائی میر حرپا کے بیٹے حارون کا رشتہ آتا ہے ان کی چھوٹی بیٹی ناوید کے لیے بڑی بیٹی صوفیہ جنوبیہ کی شادی عمر خیام سے ہو جاتی ہے کیونکہ صوفیہ جنوبیہ کو پاگلپن کے جو ان کا بچو بچوورا دماغ ہے اور عمر خیام اس کا ڈوکٹر ہوتا ہے عمر خیام کی صوفیہ سے پیار ہو جاتا ہے اور باپ سے بھی بڑا عمر خیام صوفیہ جنوبیہ سے شادی کر لیتا ہے اب حارون کا رشتہ آتا ہے ناوید کے لیے شادی والی رات ناوید یہ بات بتاتی ہے کہ وہ تو تلوار الحق سے شادی کرنا چاہتی ہے یہ دیکھ کر رجہ حیدر بڑا غصہ ہوتے ہیں ایک بار تو وہ ناوید کا سر کاٹنے کی سوچ لیتے ہیں لیکن بعد میں بلکیز کے رونے چلانے اور سمجھانے پر وہ اس شادی کے لیے مان جاتی ہیں ادھر حارون بڑا نراز ہو جاتا ہے تب ارجمند اس سے شادی کی کا پرستاہ دیتی ہے جسے حارون ٹھکرا دیتا ہے اس کے بعد یہ ارجمند ورجن آئرن پینٹس بنتی ہے ناوید کی شادی کے دن سارے شہر میں دنگے ہوتے ہیں یہاں پر راشت پتی ایک کو ہٹا کر جرنل شاگی ڈوک سرکار بناتے ہیں اور اس کے بعد میں اسکندر چناف جیت کر پردھان منتری بن جاتے ہیں تب رجا حیدر ان کے پاس جا کر ہر مافی مانگتے ہیں لیکن یہ رجا کو ماف کر کر جرنل بنا دیتے ہیں اور تلوار الحق کو پولیس چیف بناتے ہیں عمر کی شادی میں نے آپ کو بتایا صوفیہ جنوبیہ سے ہوتی ہے جو کی صوفیہ کا ڈوکٹر ہے اس کے باپ سے بھی بڑی عمر کا ہے صوفیہ شیم ہے کیونکہ ایک ینگ بیمن میں سات سال کے چھوٹے بچے کا دماغ ہے اس کے اندر جو چھپی ہوئی شیم ہے یہ اسے بحشی جنگلی جانور میں بدل دیتی ہے تو سب سے پہلا جو اس کے اندر جنگلی پن کا ثبوت ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ آتیا اور انجیب کی جو مرگیاں ہیں ترکیاں ان کو مار دیتی ہے شادی والی رات یہ تلوار الحق پر حملہ کر دیتی ہے اس کے بعد میں جب عمر اور صوفیہ کی شادی ہوتی ہے تو صوفیہ کی آیا ہے جس کا نام ہے شاہ بانو یہ عمر کو صوفیہ کے ساتھ سیکس کرنے سے منع کرتی ہے پر بعد میں یہ خود عمر کے ساتھ ریلیشنشپ بناتی ہے اور یہ فریگنٹ ہو جاتی ہے مند بدھی ہونے کے باوجود صوفیہ کو پتا ہے کہ عورت آدمی عورت کو بچہ دیتا ہے اور جو ان کے بیڈروم سے آواز آتی ہے وہ سب اس کو پتا ہے جب شاہ بانو پریکنٹ ہو جاتی ہے تو صوفیہ کے اندر چھپا ہوا شیطان جاگ جاتا ہے اور یہ یہ رات کو گھنگٹ پہن کر چار جوان لڑکوں کے ساتھ سیکس کر کر انہیں مار دیتی ہے جب عمر کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ یہ بات رجا حیدر کو بتاتا ہے رجا حیدر صوفیہ کو مارنا چاہتا ہے یہ بھی بڑے شرم کی بات ہے پر عمر اسے جنجیروں میں باندھ کر رکھتا ہے اس کے بعد اسکندر پر میر حرپا کی ہتیا کا آروپ لگتا ہے اور پبلک دھن کو غلط استعمال کرنے کے آروپ لگتے ہیں اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ٹارچر کر کر اس کو فانسی کی سجا دے دی جاتی ہے اور یہ سارا کام رجا حیدر نے کیا ہے جس وہ سیچویشن کا فائدہ اٹھا کر ڈکٹیٹر اور پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں دیش میں اسلامی رول کی ستھاپنا کرتے ہیں مرتے دم تک رجا کو اسکندر اور دعوت کے بھوت تنگ کرتے رہتے ہیں یہاں پر ایک بات اور ہوتی ہے جس رات اسکندر کو فانسی دی جاتی ہے اسی رات صوفیہ جنوبیہ بھی بھاگ جاتی ہے وہ جنجیریں تڑھا کر بھاگ جاتی ہے اور وہ ایک وائل ٹائگر ویڈ بلیک ہیڈ بن جاتی ہے اور پورے دیش میں گھوم گھوم کر لوگوں کو مارا کرتی ہے اس کے بعد ایک اور تکتہ پلٹ ہوتا ہے اور رجا حیدر کو گدی سے اتار دیا جاتا ہے ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے نظر بندی میں رجا حیدر بلکیس اور عمر خیام تینوں برکے پہن کر بھاگ جاتے ہیں اور عمر خیام انہیں اپنے گاؤں نشاپور لے جاتا ہے جہاں عمر کی تینوں مائیں رجا حیدر اور بلکیس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ جو ان کا بیٹا تھا بابر جو کی بعد میں ایک ریولوشنری انجل بن گیا تھا اس کی ہتیا رجا حیدر کے سپائیوں نے کی تھی اس لیے وہ رجا حیدر کو بابر کی ہتیا کا جمع دار مانتی ہیں نشاپور گاؤں میں ملیریا پھیل جاتا ہے جس کے قارن بلکیس ملیریا سے مر جاتی ہے پھر وہ رجا کے جسم کو بلیڈوں سے کانٹ دیتے ہیں اور انت میں صوفیہ جو کی اب وائٹ پینثر بن چکی ہے وہ بھی نشاپور آ جاتی ہے اور وہ عمر خیام کو مار دیتی ہے اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبھی جو مین کریکٹر ہیں وہ مر جاتے ہیں یہاں سلمان ہشدی ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ رجا حیدر کے دنیا پر کیے گئے ہتیا چار دوسری دنیا کی طاقت اس وائٹ پینثر سے ہار جاتے ہیں اور یہی پر یہ نوول اینڈ ہوتی ہے یہ ایک فکشنل نوول ہے اور میں نے اس کا صرف انٹرپیٹیشن کیا ہے آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاوات آپ کا دن شبو